سارے کے سارے اس وقت ٹارگٹ ہیں جس میں عمران خان اور پی ٹی آئی نجم صاحب اس میں یہ ہے کہ جو منی ٹریل ہے نا جو ایک دوسرے سے کنیکشن ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہے تو اب نیب نے انکوائری شروع کی جو سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کے خلاف اسی انکوائری میں انہوں نے پھر مونس علاہی کو بھی نوٹس جاری کیا ہے اسی انکوائری میں انہوں نے علی افضل ساہی کو بھی نوٹس جاری کیا اور اسی انکوائری میں وہ مزید افراد کو بھی جو ہے وہ ملوث کر رہے ہیں کہ سابق وزیراعلا پنجاب چودری پرویزلائی سے بھی تفتیج کا نیب ارادہ کر چکی ہے کہ ان کو بھی ہم نے اس معاملے میں ریک کرنا ہے آمدن سے زائد اساسا جات ایک ایسا چورن ہے جو ہر جگہ پر فیٹا آ جاتا ہے تو وہی جو ترکے انصاف نے کیا تھا کہ ہر لیگی رہنما کے خلاف آمدن سے زائد اساسا جات اگین مسلم لیگ نون اور جو اس کے اتحادی ہیں اس وقت وہ اسی پیٹرن پر چلتے ہوئے اسی طرح محکموں کو اداروں کو یوز کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ ان کو بلایا جائے ابھی کل ہی جو عثمان بزار ہیں جو مکرم پلس بھی جنہیں عمران خان صاحب کہتے تھے حالانکہ کل جیل بھرو تحریک کا بھی اعلان تھا لیکن عثمان بزار صاحب زمانت ہونے کے باوجود نیب میں پیش نہیں ہوئے اتنا گرفتاری کا خوف ہے انہیں کہ نیب اگر جائیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے اور جب پکڑے جائیں گے تو پھر ہم سے وہ وہ باتیں بھی پوچھی جائیں گی جو ہم نے ابھی جس کی ہم بھی ٹریننگ لے رہے ہیں کہ ہم نے نہیں بتانی تو وہ یہ معاملہ عثمان بزار کے خلاف بھی شکنجہ سخت ہے آمدن سے زیادہ ساسا جاتے ہی آ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے عویس تصریف رانہ صاحب اس وقت کچھ اور کیسز بھی ہے ممنوع فنڈنگ جو تھی فان فنڈنگ تھی وہ بھی اب اس کو بھی فوجداری مقدمے کی طرف لے کر جائے جائے گا ایک طرف تو ایک نائلی ہو گی تھی وہ اپنی جگہ پر تھی اب اس کو لے کر جائے گا پھر سائفر کی تحقیقات اپنی جگہ پر ہیں وہ کیا جا رہا ہے ان کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں یہ ممنوع فنڈنگ جو ہے بھارت سے اسرائیل سے الیکشن کمیشنرز کو ثابت کر چکا اپنا فیصلہ دے چکا ہوا اب وہ آ جائے گا فوجداری مقدمے میں خان صاحب کو اس میں بھی سزا ہو سکتی ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ خان صاحب کی مدد فرما رہے ہیں ہر جگہ کے اوپر کل چیرمن نیب جو ان کے افسران کو خطاب ہے وہ آپ دیکھ لیں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ مجھے میرے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو اپوزیشن کے لوگوں کو جو گرفتار کیا جائے یا جو بھی ان کو نوٹسز کیا جائیں جس طرح سے جو بھی ان کے اوپر آمدن سے زائد اساسا جات جو ابھی آپ نے فرمایا وہ ان کے اوپر کیسز ڈالے جائیں لیکن انہوں نے کہا میں کسی طرح کا کوئی پریشر نہیں لوں گا مجھے میرا یہ استیفہ جو ہے وہ آپ منظور کریں یہ میرا استیفہ پڑا ہے تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ گورنمنٹ بڑی کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو کسی نہ کسی لحاظ سے وہ کبھی کبھی اس کی کریکٹر اسیسینیشن پہ کبھی اس کو فورن فنڈنگ کے اوپر اب ایسا نہیں لگتا کہ ایک نیا چیرمن نیب جو آ جائے گا اور جس کے لیے ظاہر ہے مشاورت تو اب وہ ہونی ہیں راجہ ریاض اور شہباز شریف کی سر پوری دنیا کو پتا ہے کہ راجہ ریاض کی کیا حیثیت ہے تو وہ ایک ڈمی ہے وہ تو وہ اس کو سر کس نے کہا تھا آپ نے سمجھایا نہیں تھا اپنی پارٹی کو کہ استیفہ دیکھیں مجھو بھائی اگر آپ چلے جاؤ گے چیرمن نیب آپ کی مرضی کا نہیں آئے گا نگران حکومت آپ کی مرضی کی نہیں آئے گی قانون سازی میں آپ شامل نہیں ہوں گے دیکھیں تحریک انصاف نے پہلے دن یہ استیفہ دے دیئے تھے اور وہ ان کی میل اف آئی ڈی یہ ہے کہ سپیکر نے وہ استیفہ جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کیے اور اس کو جان بوجھ کے ڈریک کرتے رہے اور جب ان کو پتا چلا کہ ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں تو وہ انہوں نے فوراں اس کو منظور کر لیا وہ بھی انہوں نے اپنے پاؤں کے اوپر خود ہی کلاڑی جو ہے وہ ماری ہے میرا خیال ہے ابھی سپریم کورٹ میں یہ میٹر آلیڈی چل رہا ہے اور سپریم کورٹ اس کو بڑے آسن طریقے کے سوال میرا کچھ اور تھا سوال یہ تھا کہ ممنوع فنڈنگ کے اس جو ہے آپ کو خطرہ سمجھ دیں عمران خان صاحب کے لیے سب بلکل عمران خان صاحب کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے وہ اس میں سرخرو ہوں گے انشاءاللہ ممنوع فنڈنگ میں کیونکہ عمران خان نے دیکھیں دوزار تیرہ میں بھی ممنوع فنڈنگ کا ایشو سامنے آئے تھا دوزار اب مختلف ہے اب ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ایک تحقیقات ہوگی ایک فیصلہ آ چکا ہوا ہے اب اگلا سٹیپ ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن اور گورنمنٹ کا جو گٹ جوڑا ہے وہ بھی بالکل سب کے سامنے ہیں وہ الیکشن کمیشن اپنے ہاتھ سے کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا جس میں وہ عمران خان کو رگڑا نہ لگا رہا ہوں لیکن عمران خان اللہ کے فضل و کرم سے الیکشن کمیشن سے بھی نپٹے گا اور اس حکومت سے بھی نپٹے گا اور الیکشن کمیشن سے بھی نپٹیں گے خالد نواز گھومن صاحب ممنوع فنڈنگ کیس کوئی خطرہ ہے عمران خان صاحب کے لیے دیفینیٹلی اس میں ہنڈر پرسنٹ شور ثابت ہو چکا ہے الیکشن کمیشن میں یہ کوئی آج کا کیس نہیں ہے یہ عرصہ دراز پرانا کیس ہے جس میں خان صاحب آئے دن جو ہے وہ ایجرمنٹ لیتے تھے ان کا دل ہی نہیں کرتا تھا کہ وہاں پہ جا کے اپنے وکلہ صفائی یا خود جا کے پیش ہو گئے تو اس میں اپنی صفائی بیان کر سکیں یہ ایک ان کا یہی رویہ جو ابھی تک چلا آ رہا ہے اب اگر یہ معاملہ جو ہے فوجداری معاملہ بنتا ہے اس میں مقدمہ درج ہوتا ہے جس طرح کہ اب اس پر تحقیقات شروع کی جا رہی ہیں ایف آئیے بھی کر رہا ہے باقی بھی کر رہا ہے اس میں سزا ہو سکتی ہے بالکل سزا ہو سکتی ہے جس میں ہنڈر پرسنٹ ہو سکتی ہے کیونکہ جو فرسٹ فورم تھا الیکشن کمیشن آف پاہستان کا اس میں ان کی فارن فنڈنگ میرا خیال ہے سکسٹی سیون اکاؤنٹس میں ثابت ہو چکی ہوئی ہے جس میں انڈیا کے اکاؤنٹس ہیں اسریعیلی کمپنیز کے اکاؤنٹس ہیں باقی اور کئی موالک کے اکاؤنٹس ہیں ان لوگوں سے اکاؤنٹس ہیں جب ہم سارے مقدمات کی ناظرین بات کرتے ہیں تو میں آخر میں ایک اور بڑا اہم سنگین الزام جو ہے وہ قاسم سوری صاحب پہ عمران خان صاحب پہ عارف الوی صاحب پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے جب آئین کو سبوتاز کیا گیا اور کہا گیا اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ آپ آئین کو سبوتاز کرنے کے حوالے سے کاروائی کر سکتے ہیں وہ کاروائی حکومت پاکستان نے کرنی ہے وہ کاروائی نہیں ہو رہی ہو سکتی ہے بالکل جل میرا خیال ہے نجم بھائی شاید آپ کو یاد ہو پچھلے پروگرام میں نے آپ کی جو توجہ اسی طرف دلائی تھی کہ چیزیں ان پروسس ہیں دیکھیں ایک چیز میں چھوٹی سی یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب خان صاحب گورنمنٹ میں آئے تو اس وقت انہوں نے جھوٹے کیسز جو بنائے شہباز شریف کو یا میاں صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے جگہ جگہ پہ چھاپے مارے اتنی ہیملیشن کریئٹ کی گئی کبھی شوکت بٹ کے گھر جا رہے ہیں کبھی روحیل اسگر کے گھر جا رہے ہیں کبھی جاتی عمرہ جا رہے ہیں کبھی وان ایٹی ایش پہ حملے کر رہے ہیں وہ خود آکے اپنی گرفتاریاں دے رہے ہیں لیکن اب یہ دیکھیں کہ وقت کا انصاف یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی مدد کر رہا ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی ایسا آرگن ان کے گھر سے نکالنا چاہے تو ایک منٹ کا کام ہے جتنے بھی ورکر بیٹھے ہوں جتنے بھی ان کے جیالے بیٹھے ہوں سر ایسی بات نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں سانیہ مارڈل ٹون ہو سکتا ہے وہاں پر اسی لیے کہہ رہے ہیں اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ نہیں چاہتے کسی بھی لیول پہ نہ کسی کو پلٹیکلی آپ پکڑ ہی نہیں سکتے آپ جا ہی نہیں سکتے وہاں پر آپ رہنے سے وہ ورکر بیٹھے ہوئے ہیں دھنڈے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی بات یہ ہے کہ آفٹرال عدالت میں پیش ہونے کے لیے آئی گئے نا بڑے ہلے بھانے اچھا یہ آپ جو جو پار بار بھولا رہے ہیں یا بھولا رہے ہیں اس لیے بھولا رہے ہیں لوگ جو ہماری گورنمنٹ ہے یہ کتن نہیں چاہتے کہ کسی کو پلٹیکلی بلکل آخر میں رہنہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا آئین کو سبوتاز کرنے کا مقدمہ وہ قاسم سوری صاحب والا وہ سارے وہ سیریس تھریٹ ہے بلکل نہیں ہے کیونکہ قاسم سوری صاحب نے اس وقت وہ جو جو ڈیپٹی سپیکر تھے انہوں نے ایکسپٹ کی ہے ان کے سطیفے اور وہ بلکل آئین اور قانون کے مطابق کی ہے سپریم کورڈ کا فیصلہ اس پر کچھ ہو رہا ہے سپریم کورڈ باقی جو بھی سپریم کورڈ اس کے اوپر فیصلہ کرے گی وہ سار آنکھوں پہ سار آنکھوں پہ لیکن لیکن ابھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی وہ کوئی غیر آئینی کچھ ایشو نہیں ہے ایسا کوئی بات نہیں ہے آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہ رہے تھے چھوٹے چھوٹے دو فکریں بولنا چاہتا ہوں ایک تو تین سو ستر ارب آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسز معنی صلاحی اور یہ ان کے جتنے بھی پچھلے دنوں میرے وکیل بھائی بھی تھے وہ بھی اسی میں آئے یہ انہی کی آپس میں زمان پارک میں لڑائی بھی پرویز لائی کی اور نیازی صاحب کی کہ یہ کہاں سے اتنے آپ لگا رہے ہیں فراغ ہوگی کئی ایشوز ایسے ہیں رہی بات آرٹیکل سکس والی اس میں سپریم کورڈ نے ڈیکلیئر کیا ہوا ہے یہ ریفرنس تیار ہے انشاءاللہ تعالی بہت جلد یہ بھی فائل ہو جائے گا یہ بھی یاد ہے کہ اس پہ ابھی بھی فیصلہ نہیں آیا رہی بات استفعوں کی رہی بات استفعوں کی تو استفعے کبھی دے رہے ہیں کبھی لے رہے ہیں شکریہ خالد بات گنمن صاحب رانا عویت صاحب آپ کا بہت شکریہ